مجلس کے رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے اسمبلی میں وقف صفر کے دوران ٹرافک پولیس چالانات کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ ایمیلیس کو ہر روز یہ شکایتیں مل رہی ہیں کہ ٹرافک پولیس کے چالانات میں یوم میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹرافک پولیس ٹرافک کو کنٹرول کرنے کا کام نہیں کر رہی بلکہ ایک کانسٹیبل سڑک کے بازو چھپ کر تصویر لیتا ہے روزانہ کیامرا کلک کرنا اس کی ڈیوٹی ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ یہ کانسٹیبل پولیس میں نہیں بلکہ فوٹو گرافر بن گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چالان کی ادم ادائیگی پر پولیس بائیکس اور فور ویلر گاڑیاں چھین رہی ہے انہیں اسپیکٹر گاڑیوں کو ضبط کر رہے ہیں انہیں گاڑی سواروں کی پریشانی کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹل تو کوئی انتہانی مرکز جا رہا ہے صرف گاڑیاں ضبط کرنا ان کا کام ہو گیا ہے افراد خاندان کو اتار کر گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہے انہوں نے حراسانی کے اس طریقے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا پہلے ہی عوام کرونو وائرس کی وبا سے مالی پریشانیوں کا سامنا ہے جعفر حسنین نیجا چالان کی رخم کو پچاس فیصد گھٹاتے ہوئے ون ٹائم سیٹلمنٹ کا موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ ہے کہ آج شہر ہیدر آباد میں ٹرافک پولیس کے ظلم بڑھتے جارہا صاحب چالانہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں سر کہ پہلے ٹرافک پولیس ٹرافک کو کنٹرول کرتی سر مگر آج کی تاریخ میں ٹرافک پولیس کا کام یہ ہے کہ کیامرا لینا کونے میں ٹھرنا کچھ بھی ہو جاؤ کچھ نہیں کرنا سر صرف فوٹو کچھنا ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے بہترین اگر ان لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے تو وہ فوٹوگرافری کی ٹریننگ دی گئی ہے سر تو میرا آپ سے ذریعے سے ڈائریک یہ کہنا ہے منسٹر صاحب سے کہ یہ جو چالانہ ہے اس کے اندر ہر گاڑی کو چاہے ٹو ویلر ہو چار ہزار چھ ہزار دس ہزار ایسے چالانہ ہے سر ایک بار اگر وہ گاڑی پکڑ لیتا ہے کانی سٹیبل یا ایس سائی یا انسپیکٹر تو جب تک چالان کلیر نہیں کرے گاڑی نہیں دیتا سر اس کے ساتھ میں فیملی ہاسپیٹل کو جانے کی رہتی سب کو اتار دیتا گاڑی کھینچ لیتا سر تو میں آپ کے ذریعے سے منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب پہلے ہیلمنٹ کا جو چالان تھا وہ ایک سو پائنٹیس تھا سر آج غلطی سے گلی میں بھی نکلا تو دو سو پائنٹیس کر دیئے سر یہ ظلم کئی کو سر ویسے ہی لوگ پریشان ہیں اور زیادہ پریشان ہو جا رہے ہیں سر تو میری لاسٹ لی سر آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں سر جتنے پرانے چالان ہیں ایٹ لیس ون ٹائم سیٹلمنٹ کے لیے سر 50% ڈسکاؤنٹ دے دیجئے سر جتنے لوگ بھر سکتے وہ چالان کمپلیٹ کر لیتے سر کم سے کم جاتے سے خود تکلیف نہیں ہوتی سر آج ایمیلیس کو سب سے زیادہ فون آ رہے ہیں تو رستے میں گاڑی پکڑ لیے میرے ساتھ میری بہن کو میں سکول لگ جارہا تھا کالیج کو لگ جارہا تھا یا کوئی پیرنٹس بلتا بچی کو لگ جارہا تھا سر تو میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے خواہش کرنا چاہتا ہوں سر یہ چالاروں کے اوپر کنسیڈر کریے اور ٹرافک پولیس کو ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے کہیے ہماری گاڑی بھی فس گئی سر تو ہمارا گنوین اتر کے کلیر کرنا پڑتا ٹرافک پولیس نہیں کرتی بہت شکریہ سر جناب جعفر الدین صاحب جو ٹرافک چلان کا مدہ اٹھائے ہیں سر ہم نوٹ کر لیں ٹرافک پولیس